نگران حکومت نے شہباس دور کے ٹھیکے داروں کی آدائیگیاں بند کر دی ہیں حکومت نے چالیس عرب کی آدائیگیاں روکی وزیر خازانہ پنجاب زیاہ حیدر رسوی کہتے ہیں بلز کی تصدیق کے بعد ہی ٹھیکے داروں کو افرنس چاری کیے جائیں گے بات کر لیتے ہیں حسن رزا سے حسن بتائیے گا یہ بلکل یہ سابق حکومتی دور کے اخراجات سے تقریباً جو ہے اکتر عرب کے بقایا جاتے جو کہ شہباس شریف کے دور میں ٹھیکے داروں کو ٹھیکے دیئے گئے تھے جس میں سے تقریباً اکتیس عرب روپے کے جو ہے وہ رقم ادا کر دی گئی ہے جاتیس چالیس عرب روپے پہ جو ہے وہ روک دی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جبکہ جن کی تصدیق کا عمل نہیں ہوگا اور خاص طور پر جانچ پرتال کی جائیں گی اس کے بعد یہ ادائیگیاں کی جائیں گی یہ معاملہ اس وقت پیش آئے جب یہ معلوم ہوا کہ اس میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا اور بعض جنگوں پہ جو ہے وہ مہنگے لیٹس لگائے گئے منسل سے کے داروں کو نوازا گیا اور اس کی ایک ریپورٹ سامنے آئی جو کہ تھر پارٹی ویلیویشن ریپورٹس کروائے گئے کہ وہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ ہے جو فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ ہے جو بقایجات سے یہ روک لیے گئے ہیں اور بقایجات طور پر نگران وزیر خزانہ جو کی زیادہ ریجی ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر اقامات دے دی ہیں کہ تمام سیکسیز جو ہیں وہ جو پیمنٹ رکھی گئی ہیں اس کو بقاعدہ طور پر چیک کریں مانیٹنگ کی جائیں اور مانیٹنگ آلیویشن کے بعد ریپورٹ سی جائیں گی چیک کیا جائے گا کیابلٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور جتنے منظور ہوں گے جتنے دل منظور ہوں گے وہ ان کی صرف ادائیگی ہوں گی بغیر تصدیق کے کوئی بھی دل جو ہے وہ کسی کے ادائیگی سے روک دیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا حسن میکنے درگی ہے